بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی فہوہ تقزیم اللہ حس ہماری گفتگو غنہ میں جو وہ مین تو ختم ہو گئی تھی اور تھوڑی سے باقی رہ گئی تھی انہوں نے پہلے معدیس کاشانی نے جو حکم کے اندر شبہ کیا تھا اس کے بارے میں بات کی تھی اور اب موضوع کے اندر جو کچھ لوگوں نے شبہ کیا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی غنہ شیخ کی نظر میں غنہ جو ہے وہ لہن ہے شیخ کی نظر میں اور شیخ جو اس کو کہنا چاہتے ہیں سب کی نظر میں غنہ یعنی لہن کو کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی گانا ہے اگر اس کو میں تحت اللفظ کے جیسے مرزیہ پڑھتے ہیں یا قصیدہ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے بغیر ترس کے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ترس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ترس کو بنیادی طور پر ترس کو بلتے ہیں غنہ وہی چیز اگر آپ ترس کے بغیر پڑھیں شائر یہ کرتا ہے یا تصیدہ لکھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے بغیر ترس کے پڑھتا ہے ایک دفعہ ترس کے ساتھ پڑھتا ہے ایک دفعہ ترس بھی ہوتی ہے اور اورکیسٹرہ بھی ہوتے ہیں ایک دفعہ اورکیسٹرہ نہیں ہوتے لیکن صرف ترس ہوتی ہے یہ ہے ماکر فیل موضوع مَا زَهْرَ مِن بَازِ مَلَّا خُبْرَةَ لَهُ مِن تَلَبَتِ زَمَانِنَا یہ میرے خالصہ کنائے صاحب جباہر کے اوپر کیونکہ جباہر اور مقاسب صاحب مقاسب دونوں ہم آثر تھے تو اشتہوا موضوع کے اندر جو ظاہر ہوا ہے ان لوگوں سے جو خبرہ نہیں رکھتے گہرائی نہیں رکھتے جو ہمارے زمانے کے تعلویل میں ہیں جنہوں نے تقلید کرتے ہوئے جو آیان پہلے گزرے ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے مِمَّنِ اِسِدْقِ الْغِنَائِ فِي الْمَرَاسِي اَمَّتْ ثَانِي فَهُوَ الْإِشْتِبَاهُ فِي الْمَوْضُوُ الْإِشْتِبَاهُ فِي الْمَوْضُوُ وہ ہے فَهُوَ الْإِشْتِبَاهُ فِي الْمَوْضُوُ وہ کیا ہے مَازَارَم وہ وہ چیز ہے جو ظاہر ہوئی ہے ان لوگوں میں سے جو خبرہ نہیں رکھتے جو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں اور انہوں نے تقلید کی ہے وہ زدان کی اور کرتے ہو انہیں جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ مِمَّنِ اِسِدْقِ الْغِنَائِ فِي الْمَرَاسِي جو ان سے ظاہر ہوا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ غِنَا مَرَاسِی کے اوپر صد کر جائے تو مرسیے میں بھی لہن ہوتی ہے ترز ہوتی ہے جب غِنَا کی تحریف ہم نے کی ان اللہ ناہوالغِنَا ترز کا نام ہے غِنَا مضمون کا نام نہیں ہے غِنَا ترز کا نام غِنَا آلات کا نام نہیں ہے آلات سے جو آواز نکلتی ہے اس کا نام نہیں ہے غِنَا ترز وہ اس سے بھی نکل سکتی ہے لیکن غِنَا جو ہے وہ ترز کا نام مَرَاسِی سے کہ مرَاسِي مَرَاسِی یعنی مرسیہ مرسیہ جو ہمارے ہیں مرسیہ ہوتا ہے ہمارے ہیں بھی ہوتا ہے جیسے جو عورت ناشنے گانے کے لیے آتی تھی شادی کے موقعوں پہ ناشتی تھی عورتوں کے لیے اور باقی جو ہے وہ غیر مردوں کے لیے ناشتی تھی اور غم کے موقع پر وہی عورت رولاتی تھی مرسیہ پڑتی تھی مسائب پڑتی تھی مرسیہ پڑتی تھی نوحہ پڑتی تھی وہی رولاتی تھی یہاں پر مراسی جو ان موحے وغیرہ سب سے عام ہے یہ مراسی بھی ان کو مراسی میراسی جو کہتے ہیں تو یہ بھی اسی سے ہے اسی سے حق سوئے یہ ایک پیش آور ٹائپ پی لوگ ہوتے تھے مراسی جو مرسیہ پڑتے تھے رولاتے تھے لوگوں مراسی صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ دینہ جو ہیں الفاظ کو کہتے ہیں الفاظ کو نہیں کہتے ہیں لہن کو ترز کو کہتے ہیں آواز کو ترز دینا نا جی جی ترز کو ترز کو کہتے ہیں ترز آواز لہن لہن زنا کنا یعنی آواز کو کھیچنے کو بہتے ہیں آواز کو باریک کرنے کو خاص انداز میں اب شیخ نے اس کو جو ہے وہ لہف کی طرف پڑھتا ہے کہ شیخ کی جردن میں آواز کو گھمانا حلق میں آواز کو گھمائے تو حلق میں آواز کو گھمانے سے حرام تو نہیں ہوگا نا ایک انسان حلق میں آواز کو گھمارا ہے تو اسے کونسا حرام صادر ہو جائے گا جو مطلب آپ اس کو کہہ رہے گا یہ حرام بحث یہ ہے اب مثال کے تو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ گھماتے ہیں سلام پڑھتے ہیں اس میں بھی گھماتے ہیں مرسیہ پڑھتے ہیں اس میں بھی گھماتے ہیں نوہ پڑھتے ہیں اس میں بھی گھماتے ہیں گانا پکاتے ہیں اس میں بھی گھماتے ہیں لیکن گانا حرام ہے تو شیخ نے اس کی کیا بات کی ہے جو اس کی بحث من تو گزر گئی ہے تو اس میں انہوں نے لہف کی طرف پڑھتا ہے شیخ نے کیا تحریف کیے نکال سکتے شیخ نے جو تحریف کیے محمد علی کو بتایا دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فَالْمُحَسَّلُ مِنَ الْعَدِلَّةِ الْمُتَقْدِمَتِهُ غُرْمَتُ السَّوْتِ الْمُرَجَّ فِيَ عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّهُ لَحَوْ کی طرف پڑھتا ہے لَحَوْ جو ہے وہ جب عورت ناشتی ہے گاتی ہے اس کو بولتے ہیں لَحَوْ یعنی یعنی وہی جو رقص و سرود کی جہاں شراب پیاتی ہے تو اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں تو غُرْمَتِ السَّوْتِ الْمُرَجَّ فِيَ عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّهُ لَحَوْ کے انداز میں اگر آواز کو گھمائے جائے گا تو وہ حرام ہے یہ یعنی شیخ کی نظر ہے تو لیکن آپ اس میں جتنا بھی ادھر دیکھو میں اتھر جملہ آگیا ہے جتنا بھی شیخ اس میں رنگ بھرتے رہے تو آواز کو یوں کریں لَحَوْ کی طرح کریں کوئی کہے تحسین کریں کوئی کہے ترقیق کریں کوئی کہے طرف کریں کچھ بھی کر لیں رنگ پیدا نہیں ہوگا رنگ پیدا اس وقت ہوگا جب وہ لڑکی آئے گی جب تک وہ آئے گی اس کی آواز نہیں آئے گی تب تک جو ہے وہ رنگ پیدا نہیں ہوگا تو ہے ابھی میں نے آپ کو اشارہ دے دی آپ دیکھئے گا جو پہلے کے کیسٹ ہیں وہ سن لیجئے گا انشاءاللہ جو بہتری ہو سلوات پڑھ دیں گے وَأَنَّ الْعُرْفِ ہاں تو انہوں نے کہا کہ وَهُوَ عجیب تو عجیب ہے یہ ان کی بات جو ہے وہ مِمَنِ صِدْقِ الْغِنَاءِ فِي الْمَرَاسِي وَهُوَ عجیب فَإِنَّوِنَ عَرَادَ أَنَّ الْغِنَاءِ مِمَّا يَكُونُوا لِمَوَادِ الْأَلْفَاظِ دَخْلُنْ فِيهِ فَوَوَ تَقْزِیمُ لِلْعُرْفِ وَالْلُغَا اگر انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ غنہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو الفاظ کا مادہ ہے وہ اس میں دخالت رکھتا ہے تو یہ عرف اور لغت کی تقزیب ہے یعنی عرف یہ کہہ رہا ہے کہ غنہ مضمون نہیں ہے مضمون کلام نہیں ہے غنہ اور لغت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ غنہ مضمون کلام نہیں ہے بلکہ لہنہ طرز ہے عمل لغت فقط عرف تھا لغت پہ جو بحث ہوگی اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہیں بھی مضمون کی بات نہیں کی مضمون اگر رقیق ہے فوش کلمات ہیں تو وہ ایک الگ حرمت ہے یعنی ایک الگ چپٹر ہے اصل غنہ جو خود ہے وہ آواز ترز کو کہتے ہیں لہن کو کہتے ہیں ترز ترز کو کہتے ہیں لغنہ جو ہے وہ اس کا مضمون سے تعلق نہیں ہے وَأَمَّ الْعُرْفَ قومی طرح آنا چل رہی ہو یا قوالی چل رہی ہو کوئی فنکشن ہو رہا ہو کوئی جشن ہو رہا ہو اس میں جو وہ گانا چل رہا ہو قوالی چل رہی ہو کس طرح کی کوئی چیز چل رہی ہو اورکیسٹرہ کے بغیر چل رہی ہو تو مقتضی لے طرف ہو مقتضی ہو کہ مطلب اس کے ساتھ آلات بھی پلے ہو رہے ہو ضرب آلات یعنی آلات کو پلے کرنا تو آلات بھی پلے ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہا ہو لیکن اگر دور سے کوئی گانا کہا رہا ہو یا سلام پڑھ رہا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہو تو آپ کو مضمونہ بھی نہیں پتا لیکن آپ کہہ دیں گے کہ یہ گانا کہا رہا ہے یعنی یہاں پہ جو ہے وہ گناہ کی چیز چل رہی ہے تو پھر یہاں تک کہ آپ قریب پہنچیں گے جب آپ قریب پہنچیں گے تو آپ کو جو ہے وہ مادہ الفاظ سمجھ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے گانے کا تعلق تو گناہ کا تعلق اچھا گناہ کو اگر آپ اردو کریں ٹرانسلیشن بھی ورڈ کا بھی اگر آپ وہ کریں تو گناہ یعنی ظاہر ہے گاف تو نہیں ہے عربی میں تو گناہ کو یعنی گانے کو اگر آپ عربی بنائیں گے تو گناہ بن جائے گا گناہ ورڈ وہی ہے جب گنانا کیوں ہوتا ہے بغیر الفاظ کے آئیے اب آپ نیا گانا لے کر کیا ہے آگوں میں نارہ وہ گناہ ہی ہے یہ میں مذاق کیا لیکن یہ کہ ہاں گانا وَأَمَّ الْعُرْفَ لِأَنَّوُ لَا رَيْوَا أَنَّ مَنْ سَمِعَ مِنْ بَعِيدٍ سَوْتَن مُشْتَمِلَنَا لَلْإِطْرَابِ الْمُقْتَزِ لِلْرَقْسِ اَوْزَرْبِ عَلَاتِ اللَّهِ عُرْف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دور سے ایک آواز کو سنیں جو طرب کے اوپر مشتمل ہو طرب یہ نہیں انسان کو اچھا لگتا ہے اچھا وہ اچھا لگنا بھی حرام نہیں ہے مثال کے طور پر تھوڑا سا جیسے ٹھیک 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 تو وہ جیسے ایک ہلکی سی لائٹ میوزک چل لی ہے تو انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو لائٹ محسوس کرتا ہے وہ بھی حرام نہیں ہے لذب بھی اگر اس میں ایک اچھا لگتا ہے جیسے کوئی اچھا سلام پڑھ لیا ہے اچھا قصیدہ پڑھ لیا ہے اچھی آواز کو وہ کر رہے اوپر نیچے کر رہے اچھا لگ رہے تو وہ بھی حرام نہیں حرام ایک مطلب ایک الیک چیز ہوتی ہے حرام ایسے میں نے کہا نا بارہ دائرے بنائے اس میں سے جس کے اوپر بھی دلیل تمام نہیں ہوئی وہ دائرہ مٹتا جائے گا پھر وہ ہی رہ جائے گا جو یقین ہی ہوگا تو مختدی لرخ سے اوزر بیالات اللہ ہوئے لا یتعمل تعمل نہیں کرے گا فطلاق الغنائے علی کے غناء یہاں پہ جو ہے وہ گانا گایا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ مواد الفاظ کو پہچان لیں وَنَرَادَ عَنَا الْكَفِيَتَ اللَّتِي يُقْرَوْ بِهَا لِلْمَرْسِيَتِ لَا يَسْسُكُ عَلَيْهَا تَعْرِیفُ الْغِنَا فَهُوَا تَقْزِيمٌ لِلِسَ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غناء مواد الفاظ ہے تو انہوں نے مثال دے دی کہ اگر ایک شخص دور کھڑا ہوئے اور گانا بچ رہے تو وہ کہہ دے گا کہ یہاں گانا ہو رہا ہے اگرچہ اسے مواد الفاظ نہیں پتا اس کا مطلب ہے گانا مواد الفاظ نہیں ہے اور اگر اس کے مراد یہ ہے ترز اسے مرسیہ پڑا جاتا ہے اس کے اوپر غناء کی تحریف پوری نہیں اترتی تو یہ حص کی تقزیب تقزیب اللیلحص حص یعنی سامنے کی چیز آپ کو نظر نہیں آرہی وَأَمَّا ثَالِس وَهُوَا اِخْتَسَاصُ الْعُمَتِ بِبَادِ اَفْرَادِ الْمَوْزُوُوْ فَقَدْ هُوْكِهَا فِي جَامِ الْمَقَاسِدْ قَوْلًا لَمْ يُسَمَّ قَائِلُهُ بِاِسْتَصْنَائِ الْغِنَائِ فِي الْمَرَاسِ نَزِيرَ اِسْتَصْنَائِ فِي الْآرَاسِ وَلَمْ يَسْكُرْ وَجْهُ وَرُبَمْ وَجْهُ بَادُمْ مِمْتَاخِرِ الْمُتَاخِرِينَ بِعُمَاتِ عَدِلَّةِ لِبْقَائِ وَالْرِسَائِ وَقَدْ اُخِذَ ذَلِكَ مِمْتَقَدَّمِ مِمْسَاحِبِ الْكِفَايَةِ مِنَ الْإِسْتِلَالِ بِعِطْلَاقِ عَدِلَّةِ قَرَاتِ الْقُرْآنِ جَا لیکن ہم کس کے استثناء در موضوع کے قائل ہیں کہ یعنی یہ غناء ہے یہ جاننے کے باوجود کے غناء ہے شریعت نے اس کے لئے استثناء کے قائل ہوا جیسے شریعت شادیوں میں استثناء کے قائل ہوا کہ تم بجا لو شادیوں میں جو ہے وہ گانا بجانا کر لو تو جس طرح شریعت نے شادیوں میں اجازت دے دی غناء کی اسی طرح شریعت نے مرسیہ میں اجازت دے دی غناء کی اسی طرح شریعت نے قرآن کی اتخیرت اور ترتیل اور سوت میں بھی غناء کی اجازت دے دی تو یہ اجازت جو دی ہے یہ استثناء ببازل موضوع اسے بولتے ہیں استثناء ببازل موضوع تو تین چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے ایک شبہ در حکم جو محدث کاشانی نے کیا تھا ایک شبہ در موضوع جو صاحب جوائر نے کیا اور ایک اختصاص اختصاص الحرمہ ببازل موضوع یعنی استثناء کے جو قائل ہوئے ہیں وہ دیکھیں اس کا کوئی قائل نہیں ہے وہ اختصاص ببازل موضوع فقط ہو کیا فی جامل مقاصد یہ قول ہی قائل ہوئے ہیں جامل مقاصد میں لیکن اس کا جو کہنے والا ہے وہ برامت نہیں ہو سکا پولیس ابھی تلاش کر رہی ہے لم يسمع قائل ہو اس کا کہنے والا جو اس کا نام نہیں لیا گیا بیسسناء الغینہ فی المراسی یعنی استثناء کے قائل ہوئے ہیں مراسی میں نظیرہ استثنائی فی الاراض جیسے غناء کو استثناء حاصل ہے اور روسیوں میں شادی میں وَلَمْ يَسْكُرْ وَجْهُوُ یا لَمْ يُسْكَرْ وَجْهُوُ اس کی وجہ جو دلیل بھی بیان نہیں کی گئی وَرُبَمْ وَجْهُو بَعْضُ فَقَدْ وَجْبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ مَنْ بَقَا وَعَبْكَ وَتَبَاقَ یعنی رونے کی شکل بنا لے فقط وَجْبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ تو مَنْ بَقَا وَعَبْكَ تو اب کا میں اطلاق ہے چاہے اب کا ترس کے ساتھ اب کا یا ترس کے بغیر اب کا تو ترس کے ساتھ اب کا تو غناء ہو جائے گی تو یہ کہتے ہیں اُمِاتِ عَدِلَّهِ اِبْكَا وَرْرِسَا ان سے استفادہ کیا انہوں نے کہ غناء جائز ہے وَقَدْ عُقِدْ عَضَلِكَ وَقَدْ عَضَلِكَ مِمَّتْ تَقَدْ دَمَا مِنْ صَحَيْبِ الْكِفَایَةِ اور اس بات کو انہوں نے عقص کیا وَقَدْ عَضَلِكَ اس بات کو عقص کیا اپنے پہلوں میں سے صحیبِ قِفَایَةِ قرآن مجید کو پڑھنے کے جو عمومات ہیں وہ دلیلیں ان سے استفادہ کیا صاحب کفایہ نے اس نے صاحب کفایہ سے لیا یہ جو جامع المقاصر کے بعد جو متاخر المتاخرین ہیں متاخر المتاخرین نے صاحب کفایہ سے لیا صاحب کفایہ فی الفقہ ایک کفایہ فی الوصول ہے اور ایک کفایہ فی الفقہ تو کفایہ فی الفقہ کے جو صاحب ہیں انہوں نے استضلال کیا تھے بے اطلاق اعدلت قرآن قرآن مجید کو پڑھنے کی جو دلیلوں میں اطلاق ہے اس سے استفادہ کیا تھا جیسے کہا ایک روح القرآن بیالحان الارب تو وہاں پہ بھی تو یا قرآن مجید کو جو پڑھنے کے جو عمومات ہیں کہا کہ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو سوت حسن سے پڑھو تو اس طرح کی جو روایات ہیں ان کو دلیل بناتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن مجید جائز ہے قرآن مجید جائز ہے پھر کہا کہ مراسی میں بھی جائز ہے پھر کہا کہ قسم مرسیہ میں بھی جائز ہے شادی اور روسی کے موقع میں بھی جائز ہے وَفِي اَنَّا عَدِلَّةَ الْمُصَابَاتِ لَا تُقَابِمْ عَدِلَّةَ الْمُحَرَّمَاتِ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ نے جو یہاں دلیل دی ہے اس پہ غور کی جائے گا لیکن شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مصحبات کا جو مصحبات اور مقروحات کا میدان ہے وہ الگ ہے جو حرام اور واجبات کا میدان ہے وہ الگ ہے تو مصحبات کی جو دلیلیں ہیں وہ غرمت کی دلیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے وَفِي اَنَّا عَدِلَّةَ الْمُصَابَاتِ لَا تُقَابِمْ عَدِلَّةَ الْمُحَرَّمَاتِ خصوصاً اللَّتِ يَكُونَ مِن مُقَدِمَاتِ مقصوصاً وہ عَدِلَّةَ جو مقدمات میں سے ہو مقدماتِ مصحبات میں سے ہو خود مصحب بنا فَإِنَّا مَرْجَا عَدِلَّةِ الْإِسْتِحْبَابِ الْإِسْتِحْبَابِ اِجَادِ شَيْءِ بِسَبَبِهِ الْمُبَا لَا بِسَبَبِهِ الْمُحَرَّمَ کہنے ہیں کہ اگر کوئی چیز مصحب ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کسی ایسی چیز کو ایجاد کرنا مصحب ہے جس کا سبب حلال ہے مثال کے طور پر جیسے فرض کر لیجئے کہ میں سخت دھوب میں گرمی میں جب لوگوں کو پیاس ہو اور میں آپ کو تھنڈا شروت پلاؤں ٹھیک ہے یا جوس پلاؤں یا کوڑرنگ پلاؤں تو اس سبب کو ایجاد کرنا کیونکہ یہ پینہ بزاتے خود وہ شروت کا پینہ حلال ہے تو میں اس کو ایجاد کروں تو ایجاد کر کے یہ فرا آپ کو فرام کروں تو یہ میرے لئے کیا ہو جائے گا مصحب ہو جائے گا تو ایک چیز جو ذاتاً حلال تھی اس کو ایجاد کرنا اور اس سے جو خوشی ہے وہ فرام کرنا وہ حلال ہو جائے گی لیکن ایک چیز جو ذاتاً حرام ہے مثلاً زنا حرام ہے اگر میں زنا کے لئے زنا کروا کے اور کسی کی خوشی کا انتظام کروں تو کیا میں حلال کم کروں مصحب کم کروں کیونکہ ایک چیز ذاتاً حرام ہے تو اگر اس سے کسی کو خوشی ہو رہی ہے تو وہ خوشی ہے اگر شریعت نے یہ کہا کہ ادخال السرور فی قلب المومن مصحب ہے ادخال السرور تو ادخال السرور یعنی جو چیز ذاتاً حرال ہے اس کو میں ایجاد کروں تو وہ مصحب ہو جائے گی نہیں ہے کہ میں حرام چیز کو جو ہے وہ ایجاد کروں یہ بات کہنے شیخ صاحب یعنی راستہ موبا ہونا چاہیے حرام نہیں ہونا چاہیے ہاں راستہ موبا ہونا چاہیے حرام نہیں ہونا چاہیے فَإِنَّ مَرْجَا عَدِلَّةِ الِسْسِحْبَابِ اِلَا اِسْسِحْبَابِ اِجَادِ شَئِبِ بِسَبَبِ الْمُوبَا مَرْجَا مَرْجَا یعنی بازگش ادلِلِسِحْبَاب کی اس سحباب کی دلیلوں کی بازگش اس کی طرف ہے کہ اس چیز کا ایجاد کرنا مصحب ہے جس کا سبب موبا ہو جس کا سبب حرام ہو اس کا ایجاد کرنا اس کا ایجاد کرنا حرام ہے اللہ ترہ اَنَّهُ لَا يَجُوزُ اِدْخَالُ سُرُو فِي قَلْبِ مُومِن وَإِجَابَتُهُ بِالْمُحرَّمَاتِ كَزِّنَا وَاللِّوَاتِ وَالْغِنَا کیا نہیں سمجھتے کہ جائز نہیں ہے اب میں کسی اپنے دوست کو فلم دکھانے لے کے جاؤں ایک بری فلم دکھانے کے لئے لے کے جاؤں تو اس سے وہ خوش تو ہو جائے گا لیکن جو بنیاد ہے اس کی سبب ہے وہ حرام لَا يَجُوزُ اِدْخَالُ سُرُو فِي قَلْبِ الْمُومِن وَإِجَابَتُ الْمُومِن بِالْمُحرَّمَاتِ جیسے زنا اور لبات اور غنا اور سیر اس کے اندر یہ کہ دلیلِ اس سے باب اِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ قَوْنِ الْفِيلُ لَوْخُلِّيَ وَتَبْءُ دلیلِ اس سے باب یہ ہے کہ اگر یہ اس سے باب نہ ہوتا تو یہ چیز فی نفسی بِزَاتِهِ فی نفسی بِنفسی حلال ہوتی لَوْخُلِّيَ وَتَبْءُ نہیں یعنی اگر اس کو اور اس کی طبیعت کو چھوڑ دیا جاتا اس سے باب اس کے اوپر نہیں آتا تو موبا ہوتی خالی ہوتا اس سے جو واجب کر دیتی کسی ایک طرف کے لازم ہونے کو یعنی اگر تر کے لازم ہونے کو واجب کر دیتی تو حرام ہو جاتی یہ چیز اگر انجام دینے کو لازم کر دیتی تو واجب ہو جاتی تو کسی بھی ایک طرف کو اگر یہ لازم کر دیتی اگر فیل کو لازم کر دیتی تو واجب ہو جاتا یہ لے لگے لکھ لیں اگر فیل کو کرنے کو اگر کرنے کو لازم کر دیتی اگر کرنے کو لازم کر دیتی فیل کو لازم کر دیتی تو واجب ہو جاتا اوپر ایک چھوٹی سی حبارت لکھ رو نا اما یوجبو لزومہ آدھے طرف ای یہ ہے نا عبارت اما یوجبو واجب کر رہی ہے لزومہ آدھے طرف ای دو میں سے ایک طرف کو کہ لازم ہونے کو تو اگر تر کو واجب کرے تو حرام ہو جائے گا اور اگر فیل کو واجب کرے اگر فیل کو لازم کرے اگر تر کو لازم کرے تو حرام ہو جائے گا اور اگر فیل کو لازم کرے تو واجب ہو جائے گا صحیح اگر تر کو لازم کرے حرام ہو جائے گا یعنی اگر ایک چیز اس طرح بیلنس ہے نہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو اسے کھیش رہی ہے فیل کی طرف کے واجب ہو جائے نہ اس کے اندر ایسی چیز ہے جو اسے کھیش رہی ہے ترکی طرف کے حرام ہو جائے تو وہ بیلنس ہے تو وہ بیلنس کو کیا بولتے ہیں شریعت کی صلاح میں موبا تو جب ایک چیز فی نفسی لو خلیہ و تبو موبا ہے تب اس کے اوپر آئے گا اس سے با اس سے با حرام چیز کے اوپر نہیں آتا یہ کہہ رہے ہیں لو خلیہ و تبو خوب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اندلیل الاستحبان انم اید اللہ الا قون الفیل فیل یعنی انجام دینا کسی کو لو خلیہ و تبو خالیا اما یوجب و لزومہ دے طرف ایئے فلا ینافذ حالکا پس منافعات نہیں رکھتا اس سے ترو وہ انوان ان مل الخارج یوجب و لزومہ فیل ہی اتر کے ہی اچھا اب اس میں ایک چیز جو ذاتا جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر لوگوں کا جمع ہو جانا لوگوں کا جمع ہو جانا فی نفسی بزاتی ہی کیا ہے حلال ہے لیکن جب دفعے اس سے چوالیس لگ جائے حکومت کو خطرہ ہو گیا ہماری حکومت گرا دیں گے یہ احتجاج ہو رہے ہوں تو وہاں پہ ایک انوان اس کے اوپر آ گیا یہ جیسے بریانی کھانا بے نفسی فی ذاتی ہی لوگ خلیہ وطبو نہ واجب ہے نہ حرام ہے یعنی موباہ ہے تو اب جب موباہ ہے لیکن ایک انوان اس کے اوپر آ گیا میرا گلہ خراب ہے سینہ چکڑا ہوئے تو اب بریانی کھانا میرے لیے کیا ہے حرام ہے مقصان دے اگر ہے تو بریانی کھانا ایک انوان آ گیا ہے اس کے اوپر تو انوان بھی اوپر آ جاتے ہیں ایک چیز ذاتاں موباہ ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر انوان بھی آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نوختلف حالتوں میں تو کہہ رہے ہیں کہ فلا ینا فضالی کا طرح وہ انوان من الخارج یوچپو لزوم فیلے ہی ایک انوان اوپر سے آ گیا اس نے اس کے فیل کو لازم کر دیا یا ترک کو لازم کر دیا جیسے وہ مقدمہ بن گئے واجب کا یا مسادف ہو گئی انوان محرم سے پسی جعبت مومن مومن کی مومن کو جواب دینا وَاِدْخَالُوا سُرُور فِي قَلْبِهِ اور اس کے قلب میں خوشی کو داخل کرنا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَيُنْ یہ فِي نَفْسِهِ ایک موباہ چیز ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پابند کر رہی ہو لازم کر رہی ہو اس کے فیل کو یا ترک ملزم اللہ فیل ہی اترکی نہ کہہ رہی ہے کہ مومن کے قلب کے اندر سرور کو داخل کرنا واجب ہے اور نہ کہہ رہی ہے کہ حرام ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو لازم کر رہی ہے یا فیل کو لازم کر رہی ہے یا ترک کو لازم کر رہی ہے لیکن مثال کے طور پر جہاں آپ نے کسی مومن کا دل دکھایا ہو تو شریعت وہاں پہ آپ پہ لازم کر دے گی کہ اس کا جو ہے وہ دل میں سرور داخل کرنا آپ کے لئے واجب ہے یا جہاں حرام کا مقدمہ بن رہا ہو زنا کا یا حرام کا یا خرافل دیکھنے کا مقدمہ بن رہا ہو وہاں اجابت مومن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا تو ترک وہاں پہ لازم ہو جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ فائجابت المومن وائدخال و سرور فی قلبی لئے سفی نفسی شہن ملزم اللے فیلی اور ترکی فائضہ تحقہ قفل زنہ اگر زنہ کے زنہ داخل ہو گیا متحقق ہو گیا یہ عنوان فقد ترح علیہ انوان ملزم اللے ترکی تو اس کے اوپر وہ عنوان عارض ہو گیا جو اس کے تر کو لازم بنا رہا ہے یعنی حرام ہے کما انہویزہ امرہ بہی الوالد و سید ترح علیہ انوان ملزم اللے فیلی اگر والد نے آمن کر دیا کہ یہ کام کرو یا سید نے آمن کر دیا کہ یہ کام کرو تو اس کے اوپر انوان آ جائے گا ملزم اللہ بے فیلی تو اس کو جو فولو کافی ہے